اسلام علیکم ناظرین بکریوں کی ڈیورمنگ کب اور کیسے کرنی چاہیے اور اس میں میڈیسن کونس ہی یوز کرنی چاہیے یہ وہ سوال ہیں جدکہ آج ہم آپ کو جواب دینے جا رہے ہیں بکریوں چاہے آپ چراتے ہیں یا کہ آپ نے گھر میں باندھ کر پالی ہوئے ہیں یا کہ بکرہ عید کے لیے بکرے پالے ہوئے ہیں تو جو ڈیورمنگ ہے ناظرین وہ ہر بکری کے لیے ہے ہر تین ماہم بعد کرنا ضروری ہوتا ہے چاہے قربانی کا بکرہ ہے یا کہ بکری ہے اگر آپ ہر تین ماہم بعد ڈیورمنگ کرتے رہتے ہیں تو ناظرین اس سے آپ کو خاطر خواہ فیدہ پہنچتا ہے کیونکہ جو آپ خوراک کھلاتے ہیں وہ آپ کی خوراک بھی بکریوں پر پورا فیدہ کرتی ہے پورا اثر کرتی ہے اگر آپ ڈیورمنگ نہیں کرتے اور آپ کی بکریوں کے پیٹ میں کیلے ہو گئے تو پھر آپ اگر کوئی خوراک طاقت والی کھلاتے ہیں تو اس کا آپ کو ٹھیک فیدہ نہیں پہنچتا تو اس لیے ایک تو بات یہ ہو گئی کہ ڈیورمنگ کرنا ضروری ہے اور آپ ناظرین ڈیورمنگ میں جو میڈیسن آپ نے یوز کرنی ہے تو میڈیسن ناظرین ہمارے نزدیک نلزان پلس اور پانچ یہ دو جو میڈیسن ہیں یہ جو سمجھیں کہ تصدیق شدہ ہیں گرنٹیڈ ہیں اور اس کو کرنے کا جو طریقہ ایک آرہے آپ میٹھا شربت بنائیے یعنی کہ چینی جو ہے وہ ضرورت سے زیادہ حال کیجئے یعنی کہ اگر آپ جتنا میٹھا انسان پیتے ہیں اس سے تھوڑا زیادہ میٹھا ہو کیونکہ دوائی جو ہوتی ہے یہ کڑوی ہوتی ہے تو آپ جتنا میٹھا مکس کریں گے تو آپ کی بکری جو ہے وہ شوق سے پیجے آئے گی یعنی کہ ویسے پلانی پڑے گی لیکن ضائع نہیں کرے گی دوائی جو ہے اور ایک جو بڑی بکری ہے یا بکرا ہے تو اس کو آپ نے دس ایمل یہ میڈیسن نکالنی ہے دوائی نکالنی ہے چاہے نلزان پلاس ہے یا پانچ ہے اور اس میں آپ نے بیس ایمل یہ میٹھا شربت مکس کر دینا ہے اور مکس کر کے اپنے بکری کو پلا دیں ایک دن آپ پلائیں پھر ایک ہفتہ چھوڑ کے آپ نے دوبارہ پلانا ہے اسی طرح اور اس کے بعد آپ کی بکروں کی ڈیورمنگ کمپلیٹ ہو گئی ہے اب آپ نے تین ماہ بعد دوبارہ ڈیورمنگ کرنی ہے اور ڈیورمنگ ہر تین ماہ بعد کرنا ضروری ہوتا ہے بشرت ہے یہ کہ آپ کی جو بکری ہے وہ ڈیوری کے قریب اگر نہ ہو ڈیوری کا قریب ہو یا کہ ابھی پریگننٹ ہوئی ہو تو اس وقت ایک ماہ یا ڈیڑھ ماہ ان کی ڈیورمنگ نہیں کرنے چاہیے تو اگر آپ ڈیورمنگ کر لیتے ہیں اس وقت تو وہ آپ کے نقصان میں جاتی ہے ویسے اگر پریگننٹ ہے تو اس کو دو مہینے بعد کریں اور اگر خالی ہے تو اس کو تو ہر تین ماہ بعد کرنا ضرور ہوتا ہے تو ناظرین یہ تھی آج کی ویڈیو ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں اجازت دیجئے اللہ حافظ